پھر ایک کہانی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے خود بھی بتایا شاید ہی کہ آپ کا بچپن میں نام سلیم کر دیا گیا تھا وہ کیا کہانی اسٹینڈر سے کہانی ہے پتہ نہیں اس میں احروپ یا وہ کیا ہے میرے کو تو آج تک بھی سمجھ ہی نہیں آیا کہانی سمپلی یہ ہے کہ میرے دادا جی کی 1938 میں مرڈر ہو گیا تھا مرڈر کیا تھا ایک مسلم موب نہیں یہ سب اتحاسک تت تھے دادا میرے رام سنگھ تھے ہسار شہر میں رہتے تھے اور وہاں پہ ایک دن پہلے شہر میں جھگڑا ہوا مسلمانوں کو لگا کہ ان کے سکول کے بچوں نے جا کے جھگڑا کیا ہے تو اگلے دن موب پہنچا سکول کے سامنے کہا ان لڑکوں کو نکالو دو ہمارے حوالے کرو اور میرے دادا نے کہا اس وقت تو میں ان کا ماں باپ ہوں میں کیسے کر دوں تو پہلے میں اور ان کو وہی پہ گنڈاسے سے ان کا سرکلم کر دیا گیا اور میرے پتا جی نے دیکھا اپنے آنکھ سے اس کا ایک پرینامی ہو سکتا تھا کہ وہ بھی مطلب میں ہندو ہندو حردی سمرات اور یہ سب کرتے اور مسلمانوں کو نفرت کرتے لیکن وہ گاندھی کا جمانات ہم بھول جاتے ہیں اور یہ سب لوگ جو دو کوری کی باتیں کرتے ہیں ان میں کسی کے پریبار کا ایک بوند کھون کا نہیں گیا ہے میرے پریبار نے اپنے دادا کو کھویا ہے کب کے باتے ہیں؟ انیس سو اڑتیس جبکہ میرے دادا تھے وہاں اور میرے پتا جی کے آٹھ سال کی عمر تھی میرے پتا جی نے پھر دوسری ہنسہ بھی دیکھی پارٹیشن کی ہنسہ جو ہمارے علاقے میں جس میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا بہت بڑے سکیل پہ اور کل ملا کے پتا جی کا ایک وہ بنا اور گاندھی کا بہت اثر تھا انتیم دن تک گاندھی کے اثر میں رہے وہ تو انہوں نے میری ماں کو شادی کے وقت کہا بس ایک شرط ہے بچے ہوں گے تو بچوں کو مسلم نام دوں گا اب آپ سوچیے ایک آدمی جس نے اپنی آنکھ کے سامنے پتا کو مسلم موب کے دوارہ مارے جاتے ہوئے دیکھا ہے وہ آدمی کہتا ہے میں اپنے بچوں کو مسلمان نام دوں گا تو آپ کے کتنے بھائی بہن ہم تین بھائی بہن ہیں پہلی دیدی ہوئی جن کا نام رکھا گیا نظمہ لڑکی کے ساتھ بتکرو شادی نہیں ہوگی وہ تاگیر کیا کر رہے ہو لڑکی کو اب تب شادی نہیں ہوگی پھر یہ ایڈجسٹمنٹ لڑکا جو ہوگا تو پریوک کر لینا تو پہلی دیدی نظمہ اگلے ہی دن نیلم بن گئی دوسری پونم دیدی ہوئی دونوں ڈاکٹرز ہیں اور تیسرا جب ہوا تو پھر لڑکا تھا تو اس کا نام سلیم رکھا گیا تو پراپر میرا نام تھا کوئی نک نیم نہیں تھا تو سکول میں بھی وہی نام چلا وہی تو ساری پرابلم ہوئی کیونکہ سکول میں نام میں لے کے گیا اور میں سکول میں بہت جلدی چار سال کی عمر میں سکول چلا گیا تو آج کل جیسے روز تھے نہیں اور وہاں بچوں نے پھر وہ بلکل بنایا کہ اچھا تم تو ماں باپ کے بچے نہیں ہوں اپنے ماں باپ کے تو ہوئی نہیں سکتے وہ دیویندر سنگھ اور کملا کی سنطان یہ سلیم کیسے ہو سکتا ہے تو جرود میں نالی میں سے اٹھایا ہوگا پوڑی دان میں سے اٹھایا ہوگا تو دو چار مہینے میں میں پتہ نہیں کتنا سمیں جب میں چار سے پانچ سال کا تھا تب کا واقعہ ہے تو میں نے گھر آکے بولا اب کسی بچے سے اس کے نام کے بارے میں سوال نہیں ہوتے پورے سکول میں صرف میرے سے سوال ہوتے ہیں یا تو میرا نام بدل دونے تو میں سکول نہیں جاؤں گا سو پتہ جی نے آستے وکالے بدل دیتے ہیں تو انہوں نے یوگیندر کر دیا نام میرا لیکن کیا ہوا کہ پھر میرے گھر پریوار گاؤں اور محلے کے لیے سلیمی بچا رہا تو آج بھی جب میں ایکچلی پہری بار ٹیلیویشن پہ آیا نائنٹین ایٹی سکھ میں ایکسٹ پول میں تو کسی نے میرے گھر میں پون کیا بہی ماں کو کہ جی اے بونڈا اسی بہت چنگا کیا رہا سی یہ تو ساڑھے سلیم جیتا لگ جائے نہ پتہ نہیں کچھ اور تھا اس کا تو وہ رہاب اس میں آروپ کیا ہے میں تو سمجھ نہیں پاتا اور دکھت یہ ہے کہ دیش میں ایسی سنسکرتی ہمیں کتنی سارجنک سنسکرتی کو اتنے لو لیبل پہ اتار دی وہی میرا اگلا سوال بھی اسی سے جڑا ہوا تھا